بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سوں گے ہیں اللہ پاک آپ سب لوگ کو حوش رکھیں آج میں لائیں ہوں آپ لوگ کے لیے اچاری گوش کی ریسپی اور جو کہ بہت آسان ریسپی ہے تو چلیں فٹا فٹ سے بناتے ہیں اچار گوش اور اچار گوش بنانے کے لیے میں نے دو کلو مٹل لیا تھا اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے اور بوائل کرنے کے بعد جو ہے میں اس کو مرینیٹ کروں گی یہاں پر ایک پیالی میں اس کے اندر جو ہے دہی ڈال رہی ہوں دہی کو آپ پھیٹ لیں اس کے لیے جو ہے لمس ختم ہو جائیں اس میں اٹھ کر دیں ٹو ٹیبل سپون لسن رکھ کا پیسٹ میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں اور پھر جو ہے اس کے اندر میں کچھ سپائسز ڈالوں گی میں بنا رہی ہوں مکنی اچاری گوش تو مکنی اچاری گوش جو ہے بہت مزیقی اور نیو ریسپی ہے میں اس کے اندر 1 ٹیبل سپون پیسٹ میچر ڈال رہی ہوں اور پھر میں اس کے اندر ہلدی ڈالوں گی 1 ٹی سپون سالٹ اور سپائسز اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال لیے گا اور بس اس کو جو ہے ہم مکس کر لیں گے گوش کو میں نے نمک ڈال کے بوائل کر رہا تھا تو تھوڑا سا نمک ڈال کے بوائل کریں گے تو گوش کے اندر جو ہے تھوڑا سا چٹھارا پنا جاتا ہے تو میں نے آئل لیا ہے اس کے اندر 1 ٹیالی اور میں نے 1 ٹیالی ہی اس کے اندر بٹر آئٹ کر رہا ہے سالٹڈ بٹر ہو یا انسالٹڈ ہو آپ دونوں ڈال سکتے ہیں اس کے اندر تو پھر اس کے اندر مرینیٹ کیا ہوگا گوش میں ڈال رہی ہوں گوش میں نے 5 سے 10 منٹ کیلئے بس مرینیٹ کر رہا تھا وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا اگر آپ پاس ٹائم ہوتا ہے آدھے گھنٹے کیلئے بھی آپ کر سکتے ہیں تاکہ اچھے سے اس کے اندر جو ہے مسالے جو ہے مسالوں کا فلیور آجائے گوش کے اندر تو بس میڈیم فلیم پہ جو ہے ہم اس کو بھونیں گی اور ابھی ہم اس کا مسالہ تیار کر رہے ہیں 2 ٹیبل سپون میں نے اس کا سابودھنیا لیا ہے 1 ٹی سپون کالونجی 1 ٹی سپون رائی دانا 1 ٹی سپون میتھی دانا اور 1 ٹی سپون سوفلی اور 1 ٹی سپون میں نے سفیزی رہ لیا ہے 1 ٹی سپون میں نے کٹی میٹ چلی ہے سب چیزوں کو ہم پیس لیں گے ہم نے جو ہے بہت باریک سا پیسنا ہے جیسے بازار کا مسالہ مٹتا ہے نا ملکل باریک ایسی ہم نے پیسنا ہے میں 5 ٹیمارٹر لیے تھے اس کا پیسٹ بنا لیا تھوڑا سا پانی ڈال کے جو ہے اس کا پیسٹ سیار کر لیا وہ میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے ساتھی ساتھ ہم اس کو جو ہے بھونتے رہیں گے ہم جو ہے اس کو کور نہیں کریں گے اگر ہم نے اس کو کور کر رہا تو یہ بہت زیادہ پانی چھوڑ دیں گا اور کیونکہ دہی میں ٹیمارٹر میں ویسے اتنا پانی ہوتا ہے تو ہم نے جو ہے اس کو جو ہے بھی ہائی فلیم رکھی ہوئی ہے تاکہ جلدی سے پانی اس کا خوشک ہو کیونکہ گوشت جو ہے بوائل ہوا ہوئے یہاں پر مسالہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں ملکل باریک میں نے کر لیا ہے تو مسالہ کو جو ہے ایک پلیٹ میں نکال لیں آپ اس کے اندر میں لیمن ڈال رہی ہوں ایک میں نے لیمن لیا ہے وہ میں اس کے اندر پورا جو ہے ڈال دیا یہاں پر اور مرچے لیے ہیں میں نے اگر آپ پاس بڑے سائز کے ہری مرچے ہیں تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں میں نے دھرمیانی سائز کی نہیں تھی ان کو بیچ میں سے کٹ لگا لیا ہے کٹ لگانے کے بعد اب میں ان کے اندر جو ہے یہ مسالہ بھروں گی اور لیمن کو جو ہے آپ اچھے طریقے اس میں مکس کر دیں اور پھر جو ہے جب آپ مرچے جو ہے مسالہ کے ساتھ جو آپ توڑ کے کھائیں گے تو آپ کو بہت مزیق اور کھٹا سا اور سپائسی سا ٹیسٹ رائے گا تو مرچے بھری بھی اور اس کے اندر لیمن ڈال رہو بہت مزیقی لگتی تو آپ نے ضرور اس میں جو ہے ڈالنا ہے اور اس کو اس طریقے سے آپ جو ہے اچھے طریقے سے اس میں بھڑ دیں اور جتنی بھی آپ ہری مرچے لے سکتے ہیں اور یہاں پہ ہری مرچے جو ہے میں نے بھڑ لی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ جو ہے میں نے پیس کے راکھا تھا وہ میں اس کے اندر جو ہے ابھی میں نے تھوڑا بچا لیا ہے آدھا میں اس کے اندر ڈال دیا ہے آدھا میں اور ڈالوں گے اس کے اندر ابھی اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں میں آپ کو جو ہے دو کلو مٹن کی ریسپی بتا رہی ہوں آپ بیف میں منایاں مٹن میں منایاں چکن میں منایاں تو اس جو ہے آپ کو خیال رکھنا ہے کہ اتنی کانٹیٹی میں جو ہے اتنا مسالہ جائے گا اور اس کی ہاف کانٹیٹی ہو تو پھر آپ کو جو ہے ہاف مسالہ لینا پڑے گا اور یہاں پر جو ہے تھوڑا سا سالٹ میں نے اور آٹ کر رہا ہے ونٹی سپون اور اچھی طریقے سے آپ نے جو ہے اس کو بھوننا ہے اس کو جو ہے آپ نے بالکل بھی اس کی لیٹ نہیں لگانا اور بس ہم جو ہے اس کی بھونائیں کر رہے ہیں اچھے طریقے سے جب یہ بھون ہان گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا اوزہ جو ہے اوپر آ گیا ہے اب میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر ملککک کریم. ہے ہاف ملکککک کریم اس کے اندر میں ڈال رہی ہ ہوا جو مسالہ بچایا تھا میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا تھا اور ہاف ملککک کریم گئی ہے اس کے اندر اور اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کریں گے یہاں پر ہمارا اچاری کوچberg بلکل تیار ہو گیا ہے ریڈی ہو گیا بس ہم اس کے اوپر ہری مرچے ڈالیں گے اور اس کو دو تین مرچ جو ہے ہم دمکل رکھیں گے تاکہ مرچوں کا بھی اس کے اندر فلیور آجائے اور خوشب ہو آجائے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کریم ڈالنے کے بعد میں اس کو بلکل بھی جو ہے نہیں بھونوں گی اور بس اس کو ہلکا سا میکس کریں اور اس کے اندر جو ہے ہری مرچے جو ہے اس کے اوپر ایٹ کر دیں اس طریقے سے اور اس کے اندر جو ہے میں نے کوئی پانی ایٹ نہیں کرا کچھ بھی نہیں ایٹ کرا بس اس کو میں نے بھونا ہے اور بہت مزید کا ہمارا اچاری گوش جو ہے مکنی اچاری گوش ریڈی ہے تو آپ اس ریسپ کو ٹرائی ضرور کریے گا یہ بہت مزید کی ریسپی ہے آپ لوگ کو ضرور یہ ریسپ پسند آئے گی کیونکہ اب جو لوگ پیکٹ سے بناتے ہیں اس میں فلیور جو ہے بہت تیز ہوتے بہت تیز مسال ہوتے لوگ کو نہیں پسند ہوتا پیکٹ کا تو آپ اس ریسپ سے ٹرائی کر سکتے ہیں ہمارا مکنی اچاری گوش ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا دیکھنے میں جو ہے مزید کا لگ رہا ہے سپائیسی لگ رہا ہے بہت مزید کا جو ہے اس کا ٹیسٹ ہے تو اس کو جو ہے آپ نان کے ساتھ صرف کریں اور یہاں پر جو ہے میں آپ کو نکال کے دکھا رہی ہوں یہ جو ہے میں نے چانپ لیے اور اس طریقے سے جو ہے گرمہ گرم اس کو کھائیں اس کا ٹیسٹ بہت مزید کا ہے تو آپ نے اس کو ٹرائی ضرور کرنا ہے انشاءاللہ پھر ہوں گے مزیدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک کیلئے اپنا دیر سارے خیال رکھیے گا میں دعاوں میں یاد رکھیے گا الحافظ